السلام علیکم ہی ہے کیسے انٹری ہوئی ہے ہاں جی آپ کو جناب ہم بتاتے ہیں سیاسی خبریں بھی بتاتے ہیں اور آخر میں بتائیں گے کہ آج ہڑتال کے باوجود ہم دفتر میں جناب کیا کھاپی رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے سارجی مولانا فضل رمان صاحب نے جو رات کو تقریر کی ہے نا وہ اپنی حادثیں باہر نکلے ہیں فوج کے حوالے سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فوج نے جو دو دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس مولانا فضل رمان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف ہے کیا تیرے خلاف ہے مولانا صاحب نے دو باتیں کی ہیں جو میرے حساب سے مناسب نہیں ہیں ایک تو یہ بات کہ ساری پریس کانفرنس نو مئی والی میرے خلاف ہے نا مولانا صاحب آپ اپنے موقف سے نہ ہٹیں نو مئی کے بیانات آپ کے موجود ہیں اور کال آپ نے کہا جی کیا نو مئی نو مئی لگا رکھا ہے نو مئی سے بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلا ہوئے ہے اور یہ ہوئے وہ ہوئے کیوں جی نو مئی کا ذکر نہ کریں مولا صاحب آپ کو ایک بڑا ڈیسنٹ زیرک اور اچھا سیاستدان سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون نے ابھی آپ کے لیے کوئی توپ خانہ نہیں کھولا کوئی گولے توپ نہیں کھولے سعید رفیق کا بیان ہو رانہ سناؤلہ کو ہو شباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ساڑھا بھائی ہے تازہ خبر آئی ہے مولانا ساڑھا بھائی ہے لیکن آپ بڑھ چڑھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اگر کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے تو آپ وہاں بات کرتے کل آپ نے تو کہا ہے آپ نو مئی نو مئی نو مئی کو لے کے بیٹھے ہیں اسے بڑی دھاندلی یہ ہوئی ہے پھر آپ نے کہا ہے جی کہ میرے خلاف امریکہ نے کہا ہے یہ وہی بیان ہے جو امرانڈو کا ہے امرانڈوز کا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جو فلسطین کی حمایت کرتا ہے مولانا فضر امان غزہ کی حمایت کرتا ہے اس کو اسمبلی میں نہیں آنے دیتے ہیں تو اسمبلی میں تو آپ آگئے ہیں بارہ تیرہ سیٹے لے کے آگئے ہیں جتنی آپ نے پچھلے سال بھی نہیں لی تھی اسے زیادہ لے لی ہیں بلوچستان میں بھی آپ نے اس سے زیادہ لے لی ہیں تو دھاندلہ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی ہوئے تو کے پی کے میں ہوئے ہیں ادھر کی بات کیوں نہیں کرتے اب ادھر کی اب وہ جناب وہ میٹھا میٹھا ہوگیا ہے حلوہ ہوگیا ہے وہ جو پہلے وہ ترتمے کے کڑکمے تو وہ اسے کیا کہتے تھے جو خربوزے کی شکل کا ہوتا ہے کہ پہلے وہ جناب تمہیں سن تہونوں تربوزوں کے انہیں نہ یہ بات نہیں چلے گی آپ اپنی کمپین کریں اپنی حد میں رہیں کوئی بھی ادھر جو ہے نا وہ فوج سے اوپر نہیں ہے فوج اگر حرکت میں آ جائے نا تو اس میں نون لکھ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے امرانڈو تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو پہلے لکھ کے دے دیتے ہیں پہلے لیٹر پہلے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ساڑے جی اگر اگر ساڑے ہوتے ریاکشن آ جائے تھے اے لیٹر دکھا دینا نہیں تھے اے دکھا دینا وہ دو لیٹر لکھ کے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اپنی جیب میں ڈالتے ہیں وہ اتنے بہادر ہیں مولانا فضل عمان صاحب آپ بہادر ہیں لیکن آپ اپنی توانائیاں امرانڈوز کے لیے ضائع نہ کریں کیا دھاندلی ہوئی ہے بتائیں آپ زمنی الیکشن میں لڑتے آپ کے ہلکے کی سیٹ خالی ہوئی تھی چو تالیس نمبر ڈیرہ اسماعیل خان کی تو وہاں الیکشن لڑتے اپنے سارے جو آپ نے گارڈ رکھے ہوئے وہاں ان کی ڈیوٹی لگاتے آپ جیتتے اس سیٹ سے استیفت ہے پشین والی سے اور اُدھا لڑتے یا اپنے بھائی کو لڑاتے اتا اور امان کو جس نے بھی حد کراس کیا اس نے کہا تھا کہ میں فوجی چھامنیوں کو آگ لگانے آیا ہوں یاد ہے نا تو جناب آپ حد کراس کریں گے نا اپنے کارکنوں کو عزمائش میں نہ ڈالیں فار نتھیں کہتا ہے کھایا نہ پیا کچھ گلاس توڑا بارہ آنے تو یہ اس کے لیے نہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے امین گنڈا بوری نے کل بھی کہا ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب کو ابھی ڈیزل نہ کہو وہ ڈیزل بھار کے ہمارے لیے جہاز اڑا رہا ہے ابھی اگلی دفعہ اگر یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا تو پھر ڈیزل کہنا یہ امین گنڈا بوری نے کل کہا ہے دیرہ اسماعیل خان نے تو اب یہ کیا باتیں کرتے ہیں سعاد رفیق صاحب نے بڑی زبردست آج بات کی ہے انہیں کہہ جی ان کا تازہ اببہ جو ہے نا وہ مولانا فضل رمان ہے ان کو تو یہ یقین کریں یہ بالکل محاورہ وہ ٹھیک ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی آئے ان کو سہارا دے میں کہتا ہوں نعوذ باللہ ابھی انڈیا کہہ دے نا کہ عمران خان ہم تو بھی دوبارہ اقتدار میں لائیں گے یہ کہیں گے آئیں مودی صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا نہیں کل آپ نے ویڈیو نہیں ان کی دیکھی کہ عمران ہے تو پاکستان ہے عمران نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ہے اس سے بڑا اور کیا ہے یہ بڑے گئے گزرے لوگ ہیں گزر گئے ہیں یہ گئے اور گزرے ہیں دونوں اس لیے ان کا جناب سعاد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ تازہ اببہ جو ہے نا تازہ خبر آئیے مولانا ساڑھا اببہ ہے یہ ان کو اب پتہ چال گیا ہے ٹھیک ہے دوسری جناب خوشخبری کی خبری یہ ہے کہ اس وقت نا یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے نا بجلی کا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ففٹی پرسنٹ بجلی جو ہم جتنی پیدا کرتے ہیں مثلا دس ہزار میگا وارٹ کرتے ہیں پانچ ہزار سولر پہ آ گئی ہے کاش یہ ہم نے ترکی سے اور ادھر سے بجلیاں نہ خریدی ہوتی تو آج میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ بجلی سب سے سستی ہوتی جیسے دو سال پہلے آپ کا گیس کا بل کتنا آتا تھا جی سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں آئیے یہ مئی کا مئین ہے نا پچھلے مئی کا دیکھیں گیس کا بل آپ کا ہزار روپے سے نیچے ہوگا گرنٹی کے ساتھ کہہ رہو اور اب کسی کا بیس ہزار کسی کا پچیس ہزار بجلی بھی اب ففٹی پرسنٹ ہم نے پیدا کر لی ہے اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور آج پھر ایک مریم نواز ابہ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ جن کے سو یونٹ تک بل آتے تھے نا ان سب کو یہ سولر والی بجلی فری دے رہے ہیں دو سو یونٹ تک مریم نواز نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے گرین گاڑیاں چال رہی ہیں گرین بسیں چلا دی ہیں گرین موٹر سیکل آ گئے ہیں اور سر جی مریم نواز کا مقابلہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ مریم نواز اپنے والد صاحب سے بھی آگے نکل گئی ہیں چچا تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے نا تو آپ کو ماننا پڑے گا تین مہینے میں دو مہینے میں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح کام جاری رہا تو آپ کو خوشحالی نظر آئے گی آج میں دیکھ رہا تھا ہر چیز سستی مرگی بھی سار جی یہ ابھی میں نے مرگی کا کڑائی مگوائی ہے جو پہلے اکی سو کی تھی آج وہ پندرہ سو کی وہ بتا رہے ہیں پندرہ سو کی ٹھیک ہے تو یہ مرگی سستی ہے ابھی مرگی بتا رہے تھے صبح کہ چار سو روپے کلو کے قریب ہو گئی ہے میں کہا جہاں سو روپے کلو ہوئے گی وہ تو میں سارے دوستوں دی دعوت کروں گا سو روپے کلو تک لانی ہے ہم نے پیاز سو سے بھی نیچے آگیا ہے خربوزہ میں صبح دیکھ رہا تھا ایک ریڑی پہ سو روپے لکھا ہوا تھا اگلی پہ ساٹھ روپے لکھا ہوا تھا وہ جو وہ وہ خربوزے آگئے ہیں جو جن کی شکل وہ اسے ملتی ہے گھر میں سے ساٹھ روپے کلو اور کیلے سو روپے درجن اور سیب دو سو روپے کلو ہر چیز الحمدللہ سستی ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے اور یہ ہوگا بجلی کو سستہ کرو بجلی کی باہر کی کمپنیوں کہ آپ معیدے ختم کرو اور عوام کو اتنی سستی بجلی دو کہ کوئی کہے کہ یار میں باہر نکل رہا ہے لیکن چلو بلب جلدہ روے کوئی گالی میں واپس آ کے بچھال آنگا کیونکہ بجلی تو اتنی سستی ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے جی اور دوسری خوشخبری جناب ہمارا جو چاند کے اوپر مشن گیا تھا چاند کے اوپر اس نے تین ایسے چکر لگا لی ہیں اور پہلی تصویر بھی بھیجی ہے اور یہ بڑی خوشی منائی جائے رہی ہے اس کا نام ہے آئی کیو کمر کمر جوید باج کمر کمر چاند کوئی کہتے ہیں نا تو وہ جناب تین چکر لگا گیا ہے تصویریں بھیج رہے ہیں ہر بارہ گھنٹے کے بعد ایک چکر مکمل ہوندے ہیں سورج چوی گھنٹے جو مکمل کر دے ہیں تو اے بارہ گھنٹے ساڑھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جناب موسم کے حساب سے اگر آپ کو بات بتاؤں نا تو کسی نے مجھے میسیج بھیجا ہے کہ جی فکر ماں کوا دا موسم ڈیر مزیدار دا آہا مزیدار دا ٹھیک ہے اور ڈیر مزیدار کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو ہم نے دفتر میں کھانا کھا رہے ہیں کل سیچڑے ہے کل بھی کھائیں گے آپ بھی کھائیں اور یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کومنٹ ضرور کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں جی السلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے جمعہ مبارک لیکن آج ہماری ہرتال ہے یہ دفتر سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہرتال ہے چونکہ اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے یونی فارم بھی جو ہے نا وہ میں نے وہ دوسرا پہنا ہوئے ہیں اور دفتر میں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم نے کہا جی آج ہم جشن مناتے ہیں اور کڑائی منگواتے یہ دیکھیں یہ کڑائی ہے یہ بہت آپ کے مہنے پانی آئے گا یاسر کیسی ہے کڑائی ہاں جی ہنی آپ بتائیں کیسی ہے ابھی کھایا بھی نہیں انیلا آپ بتائیں سر بہت بڑیہ 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 تو انڈیا جو آئی ہے نہیں سر اچھا یہ جناب ہم آپ کھانا کھائیں گے کچھ دکھائیں نہیں یہ روٹی ہیں گرم گرم یہ کڑائی میں ہی کڑائی ہم مگواتے ہیں دیکھیں اور یہ سلاحات ہے یہ سلاحات ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ چلیں بسم اللہ کریں جی لیڈیز فاس چلیں آپ کلیں تو کل ہفتہ ہے کل بھی جسی نے کھانا کھانا ہے یا کھلانا ہے وہ میرے صدر آپ تک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی